نمسکار میں ہوں مرتنجے کمار جھا اور اگلے آدھے گھنٹے تک کمولٹری مارکٹ پر سب سے بڑی کبرے جاری ہے اور آپ کے سوالوں کا بڑا منچ بھی تیار ہے اگر آپ نے کوئی ٹریڈ کیا ہے نیا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کہاں پر کمائی کے موقع بنیں گے تو آپ سوال پوچھیں نمبر آپ نوٹ کر لیں 022 2300 1634 اس کے علاوہ آپ 022 2300 1635 پر بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اور آج کی چرچہ میں ہمارے ساتھ نیمانوں کا ایک خاص پینل ہے ہمارے ساتھ ہے منوش کمار جین پیٹھوی فنمارٹ کے اجے کیڈیا ہیں ایمڈی ہیں کیڈیا کمولٹی کے رنیشہ چینانی ہیں ریسرچ ہیٹ آگمونٹ گولڈ کی اور کشور شاہ ہیں جیرا ٹریڈر ہیں اونجاز کا بہت بہت فاغت ہے چرچہ کی شروعات ہم کریں گے گولڈ کے ساتھ اور گولڈ میں اگر آپ دیکھیں تو قریب قریب پونے دو سو روپے کی اور ساٹھ ہزار نو سو کے آس پاس گولڈ میں ٹریڈ ہو رہا ہے ریسرچہ جی کیا کریں گولڈ میں کیا رکھتا ہے بھی آپ کو گولڈ اوپر جائے گا اس لیور سے جی مرتن جائے آپ کو پتا ہے کہ میں ہر بار آپ کے شوق آکے کہتی ہوں کہ ہر ڈپ سے گولڈ بائیں کرنا چاہیے آج کیا بولے گی سیل کرنا ہے؟ نہیں اچھا مجھے لگا آج کچھ الگ کال ہے آپ کی نہیں پچھلے ہفتے بھی جب ہم دیوالی دن تیرس کے دن ملے تھے اس دن بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اچھی اپورچنیٹی ہے آپ جانعہی پرائز کیا ہے؟ ہم نے دیڑا بہت کریکٹ ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہے ریٹریز ہی ہے تو بہت اچھی اپورچنیٹی تھی اور وہاں سے ہم نے دیکھا ہے لگ بڑک اس ہفتے 3% پرائز پڑی ہے اور جس طرح سے باقی فیکٹر جو برگ برم پر تھے باپس فرن برنر پر آرہے ہیں پہلے جیوالی کر آنریس کی وجہ سے ہم نے دیکھا پرائز پرائز ریلیا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیٹ کٹ ٹاپس ہے وہ ہاکش ہو سکتا ہے اکنومک ڈیٹا سے یو ایس آ رہے ہیں وہ لگاتا خراب آ رہے ہیں تو ہمیں یہ ہی لگ رہا ہے کہ آگے چل کے ریٹ ہائی کبھی نہیں ہو سکتا پاوز رہے گا and mid 2024 سے ریٹ کٹس بھی آ سکتے ہیں انفلیشن کا ڈیٹا جابلیس کلیم کا ڈیٹا جس طرح سے آیا ہے یہ ہی دکھاتا ہے تو یہ گولڈ کو بوسٹ ملا ہے اس کی وجہ سے and dollar index and treasury yields میں ہم نے correction آتے ہوئے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے یہ rally continue رہے گی next resistance جو گولڈ کے لیے ہے وہ ہے 61,500 and 62,500 I think by the year end ہم شاید 62,500 تک بھی prices کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اچھا آج کیا trade لیں آجے جی کل رات میں تو بڑا midnight drama ہوا گولڈ میں سر کہاں پہنچا تھی آپ لوگ record آئی رات میں گولڈ آئی کئی لوگوں کا بی پی آئی ہو گیا تھا ڈیفینیٹلی اگر ہم دیکھیں کل کا سیشن میں کافی اچھی والٹی ہم نے آتے بھی دیکھی but in fact international market میں نہیں تھا اچھی کہاں تھی سر وہ اچھی وہاں ہے کہ جھٹکے میں چلا گیا اور ٹائیم آئی وہ اچھی اچھی آپ کو لگی وہ حل چل گولڈ کی آجے جی اگر انڈیا کے بار سونا پڑا ہے اور سونے کے بھاو بڑے تو ڈیفینیٹلی اچھا لگے گا بلکل گھٹا بھی ہے but overall اگر ہم دیکھیں پیشلے ایک مینے میں پندرہ دن میں جو market میں موو آیا ہے مجھے لگتا ہے ابھی بھی ڈالر ایڈ ایکس میں جو دباؤ ہے وہ سونے کو اپلیفٹی کرتا ہوا دکھائے دن کے سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں market ایک سیمی دائرے میں trade کرتا ہوا دکھائے دے رہا as of now مجھے لگتا ہے 6200 important ایک hurdle بن گیا ہے so timing شام کی ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے 6700 تک کا ایک pullback possible ہے 6500 کے stop loss سے لکے جلنا چی 6100 سے 6200 تک کا ایک bounce ملے گا کیونکہ ابھی بھی جو ڈالر میں دباؤ ہے فینت نے clear cut کا ہے کہ آرابی rate hike ہمیں واپس review کرنا پڑے گا ان امید یہ ہے کہ mid of 24 سے ہم ECB, BOE اور فینت یہاں پہ ہم rate cut آتی ہوئے دیکھ پائیں گے جس کے چلتے آنے والے سمجھے میں gold continue تیجھے گا تو evening session کے لئے 60-700 کا weight کرنا چاہیے buy کیجئے 6200 کے target کے لئے آپ کا view منوج جی آپ کے حساب سے کیا کریں گولڈ میں سمسکر مرتیون جی میرا بھی in line ہی ہے جو باقی دو kolleague نے بتایا بلکل یہاں پہ خوڑے deep میں buy کر کے چلنا چاہیے 6750-700 کے دائرے میں 3500 کے نیچے کا stop loss لگا ہے 6200-300 تک کا لقش یہاں لے کر کے چل سکتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ next week تک یہاں قیمتیں انٹرنیشنل مارکٹ میں 2045 ڈالر کے جو اس طرح وہ فیر ایک بار test کر سکتی ہے اچھا momentum بنا ہوا ہے dips میں buy کر کے چلیں ٹھیک ہے تو یہ رائے آپ کی ہو گئی gold کے اوپر اب جرا رینشاہ جی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کہا کہ gold آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ جرا بتائیے کہ long term اگر year end تک کے لئے میں آپ سے پوچھوں تو year end تک کے لئے آپ کا gold پر کیا بھی ہو ہے اور کیا target ہے آپ کا عمیتشا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنے ہی prices میں اتنا fluctuation ہو رہا ہے اتنا dip ہوا پھر بڑھ گئی prices پر جو demand ہے وہ کافی strong ہے اور اس بار دنتے رض میں بھی ہم نے دیکھا almost 40-41 tons اتنا sales ہوا ہے all over India میں تو یہ دکھاتا ہے کہ انڈیا میں تو ہے ہی demand internationally ہم دیکھ رہے ہیں بائنگ بھی کافی strong ہے تو investment demand retail demand جو باقی fundamental factors جس طرح سے pan out ہو رہے ہیں یہاں سے view کافی bullish ہے جو بھی next resistance ہے international level پہ 2020 dollars کا جو last month تھا وہ رہے گا اور 2045 dollars کا رہے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے انڈیا پیجز میں 61,500 and 62,500 یہ resistance level ہے by the year کیا اس پاس انڈیا terms میں تو یہ پرائیزز کے اوپر سسٹین کرتے ہیں سلور تو نیکس تارگیٹ جو ہے 76,000 رہے گا اس میں بھی بائنگ کی صلاح رہے گی بائنڈیف یا سسٹین کریں تو بائی کیجئے اٹلیس یہاں سے 2000 رپیز اور اپسائٹ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ رہا ہے آپ کی ہو گئی سلور کے اوپر کی چاندی میں بھی کیا ہوگا بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور گولڈ سلور پر اپنا ویو دینے کے لیے کیڑیا جی آپ بتائیے سر چاندی میں آج کے لیے فیڈ سے بھی آگئی ہے تو آئی تین تھوڑا سا پول بیک پوسی بل ہے سیمیٹی تین سو کے قریب لے کے چلی جی اوکے سلور میں بھی بائنگ ایکٹیویٹی آپ کہنے کی کنٹینیو رہے گی اس پر آپ نظر رکھ آگے بڑھتے بات کروڈ کی اور کچھ آوٹ کے بعد آج ریکوری ہے اور اس وقت ایم سی ایکس پر کچھا تیل قریب دو پرسن اوپر ہے اور چھے ہزار ایک سو کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے گلویل مارکٹ میں بھی ریکوری آئی ہے کل کی تیز گیر آوٹ کے بعد قریب قریب ڈیر پرسن اوپر ہے مارکٹ اس پر اٹھتر ڈالر کے اوپر برینٹ ہے نیمکس کروڈ چوہتر کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے تو کروڈ پر منوز جی آپ کیا بھی ہے ہالانکہ فنڈیمنٹلی یہ کونٹر تھوڑا کمزور دکھ رہا ہے بھی بلکل فنڈیمنٹل یہاں پر کمزور ہے جس آ چکا ہے یہاں سے فریش سیلنگ کی سلہ نہیں رہے گی 6120 پر بائی کر چلیں 6060 کا سٹاپ لوس لگا لکس 6222 شام کے سطر کیلئے رکھ سکتے ٹھیک ہے یہ رائے آپ کے ہوگئی کچھے تیل پر اس پر آپ نظر رکھئے کہ کروڑ میں آپ کو کیا کرنا آجے جی آپ کے حساب سے کوئی positional trade بن رہا بھی کچھے تیل میں دیکھیں ٹیکنیک باؤنس دیکھنے مل سکتا ہے جو 6400 6420 تک کا لگ رہا ہے ساتھ میں ایک future buy کر ساتھ میں put buy کر لی جنگے تو ایک نیچرل سٹاپ لوس کا کام کرے گا تو 6400 420 تک ایک باؤنس ایک باؤنس کچھے دل میں آتے ہوئے دیکھتا ہے اوکی ساتھ جڑ رہے ہیں کشور جی کیا ہوا حلدی میں آج پس وی ڈیمانڈ ویکٹر کام کر رہا ڈیمانڈ نہیں بلکل آگی اچھا ڈیمانڈ نہیں بلکل کم جو رہے دیسمبر کی آرہی آگی 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 اچھا لیکن حلدی کے اندر فنڈی اچھا نہیں مجبوط آگی فنڈیمانڈ نہیں کچھ 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 گر نہیں کچھ 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 نہیں کچھ ہی مارکی ہر مجبوط نحن ہوسی مجبوط میرے لینے پیچھلی تو کراپ تو ایسے بیس پر چیز دن لیٹ ہی ہے تو نیا کراپ دیسمبر کے بعد چل جو آج پر چلو تھا وہ لگ پر جنریم چلو گا ابھی ٹائم بہت پری بڑا لیکن ایکس پر رجوع دیسمبر والی ہے وہ بڑی ہے اس کے بعد سیدھا اپریل وائدہ ہے آنے والا سال ہے جو نیا جو کراپ آئے گا وہ کمی آنے والا ہے کیری فرد بھی اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے پائپلین بھی آکے درائی ہو جائے گی ابھی اونچے باہو کے لئے دیماند رکھی ہوئی ہے اچھا رکھا ہوا ہے لیکن آگے رمجانگی بھی کھڑی ہے پائپلین بھی آکے دیماند نکلے گی ایک بار بلے بجار یہاں سے دو پاس دن گھر جائے لیکن وان سے بجار واپس بولیس ہوگا اور اچھا ریکار ہوگا جیرے والا کام کچھ ہو گیا سر فیلی شاپ لوگوں کا کسو جی ہاتھ رہے ہیں نہیں نہیں جیرہ تو چلی رہا سر کسو جیرہی جیرہا وہ ایسی استثی پہ کھڑا ہے سر ہاں کھڑا ہے ایسی استثی پہ کھڑا ہے پیچھے جا سکتے ہیں اچھا تو آپ کدھر لے جانا چاہتے ہیں آگے کی پیچھے ہاں جی آپ کو کدھر میں انٹریسٹ ہے آگے میں ہے پیچھے میں рос میں بجار کرے گا سر میں توڑی لے جانے والا ہاں پہ لوگ لے جاتے ہیں کیا غات کر رہے ہیں نہیں نہیں سر بجار کرے گا وہی کام گا ہمارا دوڑی آپ میں سے چھوٹے آپ نے کسوری لیا ہے وہ تو ساٹھ سے چالی سایا اس میں آپ کا نام آرہا ہے کسور جی کا ہاتھ ہے نہیں نہیں سر چھوٹا ہوگا بھی اپنی سر گھٹا دیا آپ نے میں نے توڑی گھٹا ہے وہ تو سر وائدے والا گھٹا ہے سر اوائدہ والا گھٹا ہے بہتیوڑا گھٹا ہے سر اب یہ بتائیے کہ یہ جیرا جو ہے وہ تو خیر مجھا کی بات ہے لیکن کسور جی اب ڈیمانڈ کسی ہے اس کی ابھی جیرے کی دیکھو چھوٹی موڑی ڈیمانڈ کھولی ہے ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ آج بھی اپر ہوئے ایکسپورٹیں کل بھی ہوئے تھے لیکن اب اچولی کیا ہے جیسے آج ہی آکڑے ہم نے دیکھے تو گزرات کے اندر سیڈنگ کے جو آکڑے آئے سا جا چھت سو ٹن کے ابھی تک آئے ہیں تو لاشٹ سیڈنگ کے ابھی تک آئے ہیں سیڈنگ کے اندر پوری سوئنگ ہونی ہے تو فسل بھی لیت آئے گی تو آپ کو یہ پرانا مال چو ملک سمجھ رہے کہ سایو آس پاس کے اندر نیا مال چال ہو جائے گا تو وہ بی پسہ بھی لیت آئے گا تو پرانے مال کو ہی چلا نہ پڑے گا رمجان کی دیمانڈ کے اندر تو کہیں کہیں ایک بار دیمانڈ بنے گی اپس اپنی تو پندرہ دیمانڈ سے لگائے بار دیمانڈ کے اندر پڑے گا چیلنگ کے آخرے آنے کے بعد ہی آگے کا فیچر فکس ہوگا اچھا لی آپ جوڑے ہیں تو آپ سے گوار پر بھی پوچھتے ہیں آپ تو گوار پر بھی بات کرتے ہیں گوار کیوں نہیں چل پا رہا ہے ٹھیک سے ایک دن بڑھتا ہے آگلے دن گرہ وٹ آ جاتی ہے گوار کے اندر سر یہی بات ہے کہ آن وقت تو آپ بھی سمجھ بہت کم آ رہی ہے پرانا مال ہے وہ ہے لیکن میرے کو تو لگتا ہے گوار بڑے گا سر بھلے بھی آج دی بڑا پندہ دی بیسی بات بڑھنا ہے لیکن بڑے گا ایک بات ضرور بھاپس اس کے اندر بھی لگتا ہے ساندھر کے آخرے ایک بات ٹچ کریں گے سر بھلے آج دی تو بہنے پر بات کے لیے کرنا پڑے گا اچھا آپ کریں کہ ساتھ ہزار ایک بار جائے گا گوار ہے نا آجی آجی ٹھیک ہے جی اس پر آپ نظر رکھئے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ گوار میں تیزی آ اچھی تیزی آئے گی اب آتے ہیں اگلی خبر پر اگلی خبر یہ ہے کہ آئیل میل کا جو ایکسپورٹ ہے اپریل سے اکٹوبر کے بیچ وہ تیس پرسنٹ بڑھا ہے ہے نا یہ تاجہ آکڑا ہم آپ کو بتا رہے ہیں گرما گرما آکڑا ہے یہ ابھی بھی آہ ڈاکٹر وی بی میتا نے ہمیں یہ پریس ریلیج بھیجی ہے اور انہوں نے بھیجی ہے اور دیکھیں ہم نے ان کو کنیکٹ بھی کر لیا ہماری ٹیم کتنی الیٹ ہے انہوں نے بھیجا ہم نے پوائنٹر بنائے گرافک دیکھیا آپ کی سکرین پر ہے اور مہتا جی کبھی کھلک لاتا چہرہ آپ کی سکرین پر ہے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں مہتا جی بہت سواقت ہے سر آپ کا شام میں بھی سر آپ کام کرتے ہیں بتائیے ساڑھے پانچ بجے آپ کی ریلیج آ رہی ہے سر کتنا کام کریں گے سر مہتا چھوٹی ہے مہتا جی اچھا بڑیا سر یہ بتائی سر تیس پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے آئیل میل کے ایکسپورٹ میں کیا مطلب نکالا جائے اس کا دیکھیں ایک تو سواہی بین کا جو آؤ پرائز سے ہے ابھی شیر سے we are in a parity ایکسپورٹ ریوائیو ہوا ہے ایک ویک ہے دوسرا ریپسید میل پورے فارش میں چلتا ہے وہاں کافی دیمان ہے کیونکہ کینیڈی ویرائیٹی اور باکی ویرائیٹی سے انگیان ریپسید میل پچاس دولار سفتہ ہے اور دوسرا یہاں کہ لوگیسٹک ایڈوانٹیج ہے پوری مارکت فارش ہے اور یہاں سے چھوٹے سیپینٹ اپ دیشتے ہیں آٹھے جاتاں دس جاتاں پندہ جاتاں کا کنٹینر لوگ جا رہا ہے اس کے وجہ ایک ایڈوانٹیج مل رہا ہے اور یہاں ہمارے اویل کی دیماند ہے اس کے لئے کرسنگ بھی ٹھیک ہو رہا ہے کافی جو فیکٹر ہے فیوروال ہے آپ دیکھئے ریپسید میل کا اچھا اچھا تو سر اس سے کچھ حالات بہتر ہوں گے یہاں پہ ڈیمانڈ ہے انڈیا کی پچھپن سے ساتھ لاکھن ہے اچھا 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 میں تو یہ پوچھ رہا ہوں ki اس سے کچھ پریس کو سپورٹ ملے گا مہتے جی آواز آ رہی ہے سر آپ کو اچھے لگتا ہے ان سے ہمارا سمپرک ٹوڑ گیا چلیے بہت شکریہ یہ خبر ہمیں بتانے کے لیے پہنچانے کے لیے اب آتے ہیں ایک بار پھر سے مارکٹ پر اب چلیہ یہ بتائیے عجی جی کہ آج شام کے لیے بیس میٹل میں کوئی کال سر آپ کے پاس جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ ہاں ٹریڈ لیا جا سکتا ہے دیکھے مجھے پورے بیس میٹل پیک کی بات کرے تو سب سے زیادہ جو حلچال ہے وہ کوپر اور جینگ میں ہی ہے ہم نے ریسینٹلی دیکھا کوپر کا بہاہو ساتسو بارہ تک جاتا ہے بہت سسٹین نہیں کر پا رہا ہے وہیں جینگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کل ہم نے انیونٹریز میں کافی بڑا جمپ آتے ہوئے دیکھا جس کی ویسے ایک کریکشن آیا ہے بٹکل ملا کے جو نیشٹر کے اپ ڈیٹ آئی تھی کہ دو مہین سسپینڈ ہے اس کے بعد کنٹینیو پرائز کو سپورٹ ملا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کوپر ساتسو پانچ اس گلپ ٹو بائے اوپر میں وہاپر سامن ساتسو دس سے ساتسو بارہ کی زون میں آتے ہوئے دیکھا ہی تھے کہ ساتسو کیسٹاپٹر سے لینا چاہیے وہیں جینگ مجھے لگتا ہے پوزیشنالی بھی کافی اچھا لگتا رہا ہے کاؤنٹر کرنٹ لیول سے یا دو سو چھبیس کا ہم بول سکتے لیول اچھا ہے بائین کرنے کے لیے دو سو چھوٹیس کا سٹاپٹر زکیے ایمیڈیٹ ٹارگیٹ دو سو تیس ہے برٹیکن کے لیے اگر دو سو تیس لیول بریج کر جاتا ہے تو ہم دو سو چھتیس تک کا لیول دیکھا ہے اس کے دو میچل کارن ہے پہلا ہے چائنا سے ہم نے دیکھا کہ جو ایک نئے اپ ڈیٹ آ رہے ہیں کہ پولوشن کو لیکے چھنٹا بنی گئی ہے جس میں سمیلٹرز یونار پروڈائنس ہے جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمیلٹرز پروڈیکشن کرٹل کر سکتے جو ہر سال کی بات ہے تو مجھے دیکھا کہ اس کی وجہ سے جنگ اور ایلیومنیم دیس ٹو کموڈرٹی میں کبھی بھی جنب آ سکتا تو رائٹ ناؤ کوپر اور جنگ دونوں میں بائی کر کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے چلی اب ہم شروع کرتے ہیں سوال اور جواب پہلا سوال ہے چاندی کا کیا ٹرینڈ رہے گا بتائیے ملو جی کیا ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں چاندی کا ٹرینڈ پوزیٹیو ہے آج ہم نے 24 ڈالر کے اوپر انٹرنیشنل مارکٹ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہاں شام کے سطر میں بھی پوزیٹیو ٹرینڈ رہنا چاہیے 73,400 کے آس پاس آئے تو یہاں پہ بائی کر کے چلیں 400 سے 500 کی رینج میں 73,000 کے نیچے کا سٹاپ لوس لگائیں لکش یہاں پہ شام کے سطر میں 34,200 کا رکھ کر کے چلیں ٹھیک ہے نیکسٹ کولر سورو ہے ہریاناو سے پوچھئے نمسکار پوچھئے سن رہا ہوں سر پوچھیں این جی پر آپ جاننا چاہتے ہیں بتائیے جی کیا کیا جائے نیچرل گیس میں نیچرل گیس میں نیچرل گیس میں لازٹ ویک ہم نے دیکھا تھا یوکے میں جو دفعہ رہا تھا جس کے ویسے پریجرز کو ایک اچھا سپورٹ ملا اس کے بعد مارکٹ میں گناوٹ جرور آئی ہے بڑا ایتنگ 250 کافی سٹرونگ سپورٹ بن چکا ہے تو کرنٹ لیول سے بھی لیا جا سکتا ہے سٹاپ لازٹ 246 کا رکھئے جب ملے گا 262 کا تو بائنگ کر کے چلیے کرنٹ لیول سے اوکے ٹھیک ہے تو اس پر آپ نظر رکھیں 255 روپے کے اوپر ہے mcx پر ng کا بھاؤ اور قریب قریب 14% کی تیزی ہے رونک ہے نیکسٹ کولر پوچھئے رونک سر میں مونگ میں جانتا رہا تھا کہ ایک ڈیڑھ میں انہیں مونگ میں فیوچر کا پوزیٹیو رہے گا یا نیکیٹیو رہے گا کس میں سر مونگ میں مونگ میں مونگ ٹریک کرتے ہیں کیا جی جی آپ ایکٹیو نہیں کرتے بات جیڑن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیزز کے اندر کافی اچھا ایک کنسولیڈیشن بنا ہوا ہے کافی سمیے سے اگر ہم ریسٹ کے اندر دیکھے تو پرائیزز نے قریبا سپٹیمبر میں ایک اچھا سپائک مارا تھا 9700 کا اگر بات کرے تو پرائیزز پھر سے کوشش کرے گا 9000-9000-100 کی طرف جانے میں تو اگر ان کے پاس مال ہے تو ان کو بلکل ہولڈ کر کے چلنا چاہیے نیکسٹ کالر مہش ہے پوچھے مہش جی چاندی کیا کرنٹ پرائیزز پر خرید کے چلنا چاہیے چاندی کیا کرنٹ پرائیزز پر خرید کے چلنا چاہیے بلکل تازہ بہو پر منو جی کیا بھی ہوئے آپ کا لے سکتے ہیں پر ریسک ریوارڈ تھوڑا سا فیوریبل تینہتر پانچ سو کے آس پاس رہے گا یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں لیکن فیوریبل ریسک ریوارڈ جو ہے وہ تینہتر پانچ سو پر رہے گا تو یہاں پہ وولیٹریٹی میں دیڑھ دوستو کی گراوٹ آتی ہے تو وہاں خریدے چونتر دوستو کے لکش کے لیے چونتر دوستو کے امیت ہے نیکسٹ کالر دیلی سے پوچھے امیت جی سر میرا کوششن یہ ہے کہ سر ہم نے نا کل گولڈ مائن پلس ترکے دے لیکن سر ایک ہی جھٹکے میں ہمارے ایسل خواہ کے گولڈ وہیں کہ وہیں آگیا اور سر کروڑ بھی سرکٹ مار کر وہیں کہ وہیں کھڑا ہو گیا آگیا اور سر ہم ایسے کیسے کام کر پائیں گے کیا کرنا آپ ایک منٹ گولڈ میں آپ کل رات کی بات بتا رہے ہیں کیا آج سر میرے آپ نے بائیک کیا تھا سر کھا کے سب اوپر ہی آگئے آپ نے بائیک کیا تھا سر بائیک کیا تھا سر بائے تھا ایسل تھا ایک سر دوستوں کا اور وہاں ایک دم اوپر مار کے میچے آگیا ایسل ہو گئے پر گولڈ نیکی کھڑا تھا اچھا بتائیے جی پونٹ زیمہ دار اس کے لئے دیکھیں کل کا جو سیشن تھا وہ ایک ٹیکنیکل گلنچ تھا بات دیفینیٹلی ٹیکنیکل گلنچ ہوتا ہے اس کے اندر تو جیادہ کر کے ایسے جب بھی ٹیکنیکل گلنچ ہوتے دو دیفینیٹلی آپ اپنے بروکر اور ایک بار ایکشنج میں جال سکتے ہیں تو they will get back to you بات ٹیکنیکل گلنچ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم نے کافی اس میں دیکھے ہیں بات ایتنک ان کے پوزیشن مجھے بھی سمجھ میں اگر بھائی ہے ان کا تو ٹوپلس ایک سٹھ دو سو کار کیسے مینٹین کیا بات ڈیفینیٹلی ٹیکنیکل ایک ٹیکنیکل ایس کی ویسے پرائیس اوپر گئے تھے بات بات میں نورمیلائز ہو گئے تھے جس کی ویسے ساٹھ ازار ساٹھ سو آٹھ سو جو رین چل رہا ہے اس پہ واپس آتے بھی دکھائیں ٹھیک ہے سمیت ہے نیکسٹ کولر پٹنا سے پوچھئے سمیت آج سر سر جی پوچھے کروڑ میں آج کیا کروڑ میں ٹھیک ہے بتائیے آج کیا کروڑ میں ٹیکنیکل میں ٹیکنیکل کافی زیادہ آج آج دیکھائی فرائی دیکھائی مارکیٹ یہاں سپورٹ لیتا ہوا دکھائی دے رہا کرنٹ لیول سے لے چلی بٹ لیمیٹی اپسائیڈ ہے تو انٹر ڈی میں پوچھن بنا رہے ہیں تو ٹارگیٹ لے سکتے ہیں بٹ پوچھے ہم اگلے اپتے تقیبہ 6400 تک پوچھے آج چھے جار پچاس چھے بیس کے چھے 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 بات 850 تک دیکھ آئے نیکس کولر آنیند تہہ 36 گھر سے پوچھے آنیند جی گوار سید میں پوزیشن بنانا آج بنائیے منوز جی پوزیشن گوار سید میں بلکل یہ دیسمبر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائرے میں ٹریٹ کر رہا اور اپری لیول سے پھر کریکشن دیکھ ملے ہیں تو نیکس ٹویک پہ 5700 سے 5600 کے دائرے میں اس میں لانگ کی پوزیشن بنانا کے چلے جو اس ٹاپ لوس رکھنا ہے وہ 5500 کے نیچے کا رکھنا ہے اوپر پہ 58803 5900 یہ لکھ لے کر چلے ایک دائرے کا ٹریٹ بنا ہوا ہے تھوڑا اور ڈیپ ملے تو یہاں بائی کر کے چل سکتے آپ کیا کہیں گے آجے جی دیکھ گواہ میں کوئی چینج نہیں آیا ہم نے ریسنٹ دیکھا اوپٹوبر کے اپڈیٹ کے بار 600 بھی گئے تھے تائم بین ہم دیکھ رہے مارکت دائرے میں ہی اٹکا با مجھے لگتا ہے اگر یہ دو میں لے چل رہے تو بار 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 مجھے چھپ سو گھوم رہا تو راجیس ہے پوچھے راجیس جی سر میں نے ساٹھ نو سو ستتر پہ تین گولڈ سیل کی ہیں ساٹھ نو سو ستتر پہ جی یہ اوپر آتا ہے یہ بازر دار بھولنے لگتے پھر گولڈ ٹوٹ جاتے ہے کیا کرے ہیں عجی جی بتائیے دیکھئے ٹیکنیکل اگر ہم دیکھیں تو یہ گولڈ اٹرہ سو بیس سے چلا ہوا ہے دو ازار کے اوپر کا ہم نے ہائی لگتے بھی دیکھا ہے تو ٹیکنیکل سیوری آور بھولت ہے بھر جی دنگ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کے نمبر کم آئے ڈالر اور ڈالر میں گرابت آئی ہے یہ کئی گولڈ کو جیو پولٹ ٹنشن کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے اگر یہ شورٹ میں پورٹ کر رہے ہیں تو ایک ساتھ ازار دو سو کا سٹوپ لوس ٹکلی رکھئے کیونکہ انٹرنیس دیکھے تو نائن نائنٹی ٹو کا لیور چھو چکا ہے اگر نائن نائنٹی اٹھ اوپر نکلتا تو شورٹ کورنگ سیویر ہو سکتا ہے تو جو بھی آپ پوزشن منا رکھی بھائی پول بیک دکھ رہا ہے ڈیٹا کو دکھتے ہوئے لگی زیادہ بڑی مندین یہ تو ساٹھ ازار 600 700 تک ملتا ہے تو اس کو کور کر لینا چاہیے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ آپ عجی جی آپ کا اور منود جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بتانے کے لیے کہاں پر کمائی کے موقع بنیں گے پھلال اس شو میں اتنا ہی